سسکرائب کریں تھینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریش دلورڈ پتہ آپ کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتہ اس اندر سے سام کے لئے کہ خداوند آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواں سے دی اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں ہالیلویا آج میرے جتنے مسیح بھائی بہن ہیں خداوند انہیں آسیز دینے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہے ان کے جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ پرمیسر ہے آج آپ کی جندگی میں ہر ایک کم نہ آئیں ہر ایک پرکار کی کام نہ آئیں ہر پرکار کی اچھائیں پوری ہوں گے یعنی آپ ایسے پراتنہ کریں گے تو آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو کیونکہ آپ کے جیون میں بسواس چاہیے اور وچن چاہیے وچن جب ہوگا ہے آپ کے جیون میں تو آپ کی جیون بسواس ہوگا بسواس ہوگا تو آپ پراتنہ کریں گے جب پراتنہ کریں گے تو پرمیسر آپ کی پراتنہ کا اتر دے گا کیونکہ ہمارا پرمیسر ہر پرکار کی سمشیاؤں سے بچانے والا ہے ہر پرکار کی آسیز دینے والا ہمارا پرمیسر ہے آج ہمارے جیون میں ہر پرکار کی گھٹی یا کمی ہو سکتی ہے لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم دھہر رکھو بیسواس رکھو میں تیری جندگی میں ہر ایک پہلو کو مجبوط کرنے کے لیے آیا ہوں میں تیری جیون کو تیرے بچوں کو تیرے گھر کو ہر ایک چیزوں کو سمحالنے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ کو اس وچن کو انت تک سننا ہے اور پراتھنا کو انتیم تک کرنا ہے تاکہ آپ کی جندگی میں پرمیسر آپ کو آسیز دے سکے آپ کو برکت دے سکے آپ کے جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہے آلیلویا دنواد ایشو کیونکہ ہمارا پرمیسر آج ہماری جندگی میں ہر پرکار کی کام کر سکتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بائیبل ایک اولاکک پستک ہے اور ایک قدبوت پستک ہے یہ بات ہر وکتی جانتا ہے سنسار میں ایسی کوئی پستک نہیں ہے جو آج اس بات پر اسمشت کرتی ہو کہ مردے جیویت ہوتے ہیں مردے جی اٹھتے ہیں لنگڑے چلنے لگتے ہیں کیونکہ بائیبل ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہاں انیک آشرکرموں کی سچی کہانیاں ہمیں بتاتی ہے ہم نے تو دیکھا رہی لیکن بسواس کے دورہ آج پوری سشتی چلتی ہے اور بسواس کے دورہ آج پرمیشن نے آپ کو جیون دیا اور صوبی سے لے کر کے سام تک پرمیشن نے آپ کو سرچھت رکھا تو خداوند آپ کو جیون دیا ہے آپ کو آسیز دی ہے اور دھن کہیں کہ پرمیشن ہم آپ کا دھن کرتے ہیں کہ پتا ہم آپ سے وینتی اور پراتنانی ویدن کرتے ہیں اور آپ کے وچن کو پتا ہم سنتے ہیں کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پرمیشن کے وچن سے پیم کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں کہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے بائیول ہمیں بتاتی ہے کہ کوڑی سدھ کیے گئے ہیں یہ بات ہم بھول نہیں سکتے ہیں ہمیں بائیول پڑھنے کو ملتا ہے کوڑی کیا کیے گئے ہیں سدھ کیے گئے ہیں اندھوں کو درشتی دی گئی ہے کیا دی گئی ہے اندھوں کو درشتی پردان کی گئی ہے یہ ہمیں جاننے کو ملتا ہے بائیبال سے کیونکہ بائیبال ایک سچی ایسی ہے جو آج ہمارے جیون کو مجبورت کرتی ہے اور بڑے اچائیوں کے ساتھ ہمیں لے کر کے چلنے والا آج ہمارا پرمیسر ہمارے ساتھ ہے کیونکہ بائیبال یہ بھی بتاتی ہے کہ لنگڑے چلنے لگے ہیں اور دوشتہ آتمائے سے پیڑی جو لوگ تھے انہیں چھٹکارہ پرابت ہوا اور جو مر گئے تھے ویکٹی وہ جیئے اٹھے تھے یہ ساری گھٹنائیں آج ہم دیکھتے ہیں اپنے جیون میں اور پرمیسر کے سمیں میں ایسی گھٹنائیں گھٹی ہیں کیونکہ سچا خدا سچا پرمیسر آج ہمارے جیون میں ہر پرکار کی سمجھاوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے آج ہمیں آسیس دینے کے لیے آیا ہے آج ہمارے گھر میں آسیس ایسے ہی آئے گی کیونکہ آج ہمیں جیون کی روٹی چاہیے کہاں ہے آج جیون کی روٹی آج آپ کے گھر میں ہیں آپ کے من میں ہیں آپ کے دل میں ہیں آپ کے بیچاروں میں ہیں آپ کی سونچ میں ہیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے آج ہم نے بائبل کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کے وچن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کی آیتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کے بائبل کو دیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس سے پراتھنا کرنا چھوڑ دیا ہے تو ہمارے گھر میں کہاں سے آئے گی خوزیاں ہمارے گھر میں کیسے آسیس آئے گی کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم آج جو جیون کی روٹی ہے جو آپ کے گھر میں ہے جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کا پرمیشور آپ کے دل میں رہتا ہے اور وہ تمہیں کہتا تم میری مندیر ہو ہالیلویہ جنوا دشو کیونکہ پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے میرے پیو ہمیں سب سے مہان آشر کرم یہ ماننا چاہئے کہ ہمارے ادھار کرتا کا پرونتھان ہوا ہمارا عیسو مسیح ہمارا مسیحہ سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ ہمارا پرمیشور جی اٹھا ہم یہ بھی سواس کرتے ہیں کہ ہمارا پرمیشور جیسو مسیح ہے وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے تو آج ہمارے جیون میں آسی سانے کوئی نہیں روک سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی سی پرکار کی کوئی تکلیپ نہیں ہوگی کوئی دکھتیں نہیں ہوگی کسی پرکار کی سوشیہ نہیں ہوگی کیونکہ پیتا ہمارا جانتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا کہ اندھے چلنے اندھے دیکھنے لگے تھے لنگڑے چلنے لگے تھے کوڑی سودھ کیے گئے تھے دوشتہ اتماش جو پیڑی تھے انہیں کیا کیا گیا تھا انیک پرکار کی چھوٹکارہ ملا تھا مردے یہاں تک جیویت ہو اٹھے تھے لیکن سب سے بڑی گواہی تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارا پرمیشور آشر کرنے والا پرمیشور ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے نرگمن پندرہ کے چھبیس میں لکھائے وہاں پر پرمیشور نے کہا تھا کہ کہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے سب سے بڑا آشر کرم کرنے والا ہمارا پرمیشور ہے اس کے نام میں سے ایک نام ہے جس طریقے سے نرگمن پندرہ کے چھبیس میں میں تمہارا چنگا کرنے والا یہوا ہوں دیکھئے اس طریقے سے آج ہمیں بہت سارے آیت بہت سارے وچن مل رہے ہیں آج ہمارے جیور کو مجبوط کرنے کے لئے خداون نے ہمیں چھنا ہے ہمیں آسیز دی ہے تو آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے بجن سنگیتہ آدھیہ 103 میں بھی پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ دیکھئے میں تمہارا چنگا کرنے والا یہوا پرمیشور ہوں دیکھ میں تیری اور پھرتا ہوں تو میری اور آ تو میں تیری جیور میں آسیز دوں گا تیرے گھر میں آسیزیں آئیں گی تیرے گھر میں برکتیں آئیں گی ہر ایک کام سفل ہوں گے جو آپ کے آج کے جندگی میں آج آپ انیک پرکار کی سمشیاؤں میں پڑے ہوئے ہیں خداون کا وچن کہتا ہے پرمیشور جو ہمارا ہے اسمبھو کار کرنے والا ہے جو اسمبھو کار ہے اس کو کرنے والا ہے سمبھو تو ہر کوئی کر لے گا آپ بھی کر لیں گے جو سمبھو کام ہوگا لیکن اسمبھو کوئی کام کرنے والا نہیں ہے لیکن پرمیشور کا وچن کہتا ہے ہمارا پرمیشور اسمبھو والا پرمیشور ہے اسمبھو کار کرنے والا پرمیشور ہے مطیر چسوسما چارت دھائی 1926 میں لکھا ہے منشعے سے تو نہیں ہو سکتا ہے پرنتو پرمیشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے آلیلویہ آج پرمیشور کا دھنوات کریں کہ خداوند آج ہم آپ کے وچن کو سن رہے ہیں جو آپ نے ہمیں پویتر آتما کا وچن دیا ہے بڑی بھید بڑی باتوں کو آپ نے ہمیں سکھایا ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے تو خدا آپ کے جیون میں آپ کو آسیز دینے والا پرمیشور ہے آلیلویہ کیونکہ خدا ہمیں پریم کرنے والا پرمیشور ہے اس طریقے سے منشعے سے نہیں ہو سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں پرمیشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کرنے والا ہمارا پرمیشور ہے تو آج ہمیں کس بات کا ڈر ہے کس بات سے آج ہم بھائی بیت ہیں کس بات سے آج ہم ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ پرمیشور نے کہا تم مجھ سے پریم کرتے ہو تو میں تمہاری جندگی میں ہر ایک ایک پہلو کو مجبوت کروں گا آلیلویہ دھنوازیشو کیونکہ پرمیشور ہم سے پریم کرنے والا ہمارا پرمیشور ہے کیونکہ پرمیشور پولوس کو چنگا کر سکتا ہے ہاں یہ نشید ہے ہی کر سکتا ہے آلیلویہ وہ کر سکتا ہے آپ کی جندگی جس طریقے سے پولوس کو چنگا کیا پرمیشور اس کو ایک چھنگ میں چنگا کر سکتا ہے آج جیدی آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں تکلیپیں ہیں دکھ ہیں مسیبت ہیں انیکو پرکار کی پریشانیاں آپ کے جیون میں ہیں آپ کے گھروں میں ہیں تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے میں تمہیں آسیز دوں گا میں تمہیں برکت دوں گا میں تمہیں سورچھت رکھوں گا آج ہمیں پراتنہ کرنا ہے کہ ہے خدا آج میری جندگی کو دیکھ جس طریقے سے آپ نے بہت ساری لوگوں کے جیون کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ ان کو پرمیشور نے بچایا دانیل کو بچایا راجہ سلیمان کے جیون اس کے گھٹنا کو آپ دیکھئے آیوب کے جیون کے گھٹنا کو دیکھئے دانیل کے جیون کے گھٹنا کو دیکھئے بہت سارے ایسے بھویش وقتہ ہوئے راجہ داؤت کے جیون کے گھٹنا کو دیکھئے ابراہم کی جیون کے گھٹنا کو دیکھئے آج آپ کے جیون میں جب ان کے جیون میں عزیز آ سکتی تو آپ کے گھر میں آئے گی ہالیلویہ دھنواد ایشو آج پرمیشنر کا دھنواد کریں اس بات کا دھنواد کریں کہ پرمیشنر میں آج آپ سے ونتی کرتا ہوں میں آج آپ سے پراتنہ کر سکتا ہوں میں آج آپ سے بول سکتا ہوں آج میں آپ کی وچن کو سن سکتا ہوں آج میں آپ سے بات کر سکتا ہوں دھنواد اس بات کا کریے ہالیلویہ دھنواد ایشو کہ ہمارا پرمیشر ہر ایک کار کو نشید کرتا ہے کہfta پرمیشر کا وچن کہتا ہے ہر ایک پل پل میں چھڑ میں آپ کو چنگا کرنے والا ہے پرمیشر نے پولوس کو چنگا کیوں کیا کیا پرمیشر نے جس طرح کے سین عادے دیکھا یہاں پربو کی اچھو نہیں تھی سلیمان کے جیون میں آپ نے دیکھا ہوگا پولوس کے جیون میں دیکھا ہوگا پولوس کو بھی کیا کر سکتا تھا ایک سمیہ ایسا آیا تھا پولوس کو پرمیشر نے چنگا نہیں کیا ایسے معاملے میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو بہت مہتفور نیڑیں ہمیں لینا پڑتا ہے اور بہت سارے پرشن ہیں آج ہمارے جیون میں یہاں پرمیسور کی اچھا ہے کیا یہاں پرابو کی اچھا ہے کیا یہاں پرمیسور کی اچھا ہے جو آج میرے جیون میں آج میرے جیون میں شمشہ آئے ہیں دوکھ ہیں تکلیپیں ہیں مصیبتیں ہیں انیک پرکار کے چنتائیں ہیں کہ آج میرا خدا مجھ سے پریم کرتا ہے وہ آپ سے پریم کرتا ہے لیکن وہ آپ کی حساب سے نہیں چلے گا کیونکہ پرمیسور کی اچھا کے انسار یہ آپ کو کار کرنا ہوگا ہالیلویہ دنواد ایشو میرے پیوں پرمیسور آج آپ کے جیون میں یدی آپ نے اس وچن کو سنا ہے کہ لنگڑے چل سکتے ہیں اندھے دیکھ سکتے ہیں مردے جی اٹھ سکتے ہیں لکوے ٹھیک ہو سکتے ہیں کوڑی سدھ ہو سکتے ہیں انیک پرکار کے جو آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے سمجھا تو کیا آپ کے گھر میں آسیس نہیں آئی آج آپ کے گھر میں پیسے کی دکت ہے تو پرمیسور اسے پورا کرے گا آج آپ کے گھر میں نوکری کی چنتہ ہے تو اسے پرمیسور پورا کرے گا کہیں نہ کہیں آپ کو راستہ دے گا مارگ دے گا ایک نیا مارگ آپ کو پرمیسور دے گا آلیلویہ دنواد ایشو کیونکہ پرمیسور کا جب تک آپ دنواد نہیں کریں گے تب تک پرمیسر آپ کی جندگی میں کام نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ جب تک آپ دوسرے سے مدد جیسے آپ سنسار میں ہوتے ہیں ایک دوسرے جب تک کہتے نہیں تب تک وہ آپ کو کیسے سمجھے گا کیسے وہ آپ کو کارے کرے گا حالانکہ پرمیسر من کو جانچنے والا پرمیسر ہے وہ ہر ایک باتوں کو جانتا ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ تم مجھ سے کاؤ پہلے جو ایک پیتا ہوتا ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے بیٹا پہلے کہتا ہے پیتا مجھے یہ چاہیے پیتا کہتا ہے بیٹا تم چینطہ مت کرو جب آج ہمارا پرمیسر کہتا ہے کہ تم چینطہ مت کرو تو آج ہم کیوں ڈپریسن میں ہیں کیوں چینطائی میں ہیں کیوں آج ہم گھبرائی ہوئے ہیں کیوں آج ہم ڈرے ہوئے ہیں پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ مeddر مeddر میں تیرے ساتھ ہوں تو آج خود آپ کی جندگی میں آپ کو آسیش دینے والا ہے آپ کو برکت دینے والا پرمیسر ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنواد ایشو تو میرمیوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں پراتنہ کرنے سے پہلے آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کلیشیا ہے یہ پرمیسر کی کلیشیا ہے آپ کو اسے جیدہ شدہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اس میں آپ کو جیدہ شدہ صدد سے کو جوڑنا ہوگا یعنی آپ نے ابھی تک اس چینل سے نہیں جڑے ہیں تو آپ جڑیے اور ہماری مدد کرئے اور پرمیسر آپ کی جیوہوں نے مدد کرنے والا سروشکتیمان پرمیسر ہے جب پرمیسر آپ کی جندگی میں کام کرے گا تو دوسرے کے جیدنگی میں کام کرے گا اور دوسروں تک جیدی آپ پہنچاتے ہیں پرمیسر کا سندیس تو پرمیسر آپ کی جندگی میں وہ اور خوشیہ دینے والا پرمیسر ہے کیونکہ آپ جلل رکھنے والے نہیں ہیں آلیلویہ آپ پریم کرنے والے ہیں آپ فریم کا سندیس موچ آنے والے ہیں ہالیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشر کا دھنواد کریں ہالیلویہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور جو بیمار ویکٹی ہیں اپنے بیمار انگوں پر ہاتھ رکھیں یا کسی بھی اسطحان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر بھی ہوں کسی بھی دیس میں کسی بھی راج میں کسی بھی سہر میں خدا آپ کو وہاں پہ چنگا کرنے والا وہ سروش شکتیوان پرمیشر ہے تنوازی اینکے بچوں کے جیون سے اینکے پریبار سے اینکے کھیتی باری سے اینکے جوب سے اینکے ہر پرکار کی سمشیہ انکے جیون سے اینکے سریر سے نکل اس سمشی کے نام سے ہم آگ کے دیتے ہیں پتہ فرمیشر ہالیلویہ 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 آپ کو پراتنہ کرنا ہے آج بولنا ہے اپنے موز سے بولنا ہے ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کی من میں ہے اس میں سونچ رہے ہیں جتنے لوگ پاتنہ کر رہے ہیں دواء کر رہے ہیں پرمیسر آج آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر ایک پرقار کی سمشیعوں سے ہر پرقار کی بیماریوں سے ہر پرقار کے رگاڑو وشاڑو و نربلتاؤں سے آج وہ آپ کو آجات کرنے جا رہی ہے مصیip کے نام سے آلیلویہ 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 دھنا مادی چھو دھنا مادی چھو فروعہ آپ کی ستی ہوئے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہے پرمیشر آپ نے بہت ساری لوگوں کو ٹھیک کیا ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کیا ہے پتہ پرمیشر ہے اسو کیونکہ آپ نے پتہ تو مردوں کو جلایا ہے آج ہمارے جیون کو چھو پتہ پرمیشر آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم دپریسن میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جاپ کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پیتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ اور وینتی اور نویدن کرتے ہیں پیتا کہ آپ ہمیں جھونے والے آپ پیتا فرمی سر ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرباب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں پیتا فرمی سر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سریع سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑ بشاڑ نربلتائیں میرے جیون سے نکل اسو مسیح کے نام سے سر و سکتی مان پر پرمی سر پلی اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بینوں کو پر رکھے پیتا فرمی سر کہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں باروسہ رکھتے ہیں پیتا فرمی سر آپ انہیں چھونے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگ گے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی 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 بولیے اپنے مو سے بولیے کہ میرے جیمت سے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشتر آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدیشتر کا دہائی تین میں پرتبی اور اکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرہائیت کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جیدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بیجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلم سے آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ کو پولیس کورٹ کے چہری میں گھوم رہے ہیں پرمی سر آپ کو اچھاعت کرنے جارے اسو مسیح کے نام سے دور ہو ہر ایک پرکار کی سمشیہوں کے لئے دعا کرتے ہیں بیتا پرمی سر آج جن مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمشیہ ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ گیا دیتے ہیں آگ گیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کی دوشتات مہیں ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے نگلیں دور ہو اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادشو دھنوادشو پروباکی سطح ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں یاد کرئیے رات نہ کرتے ہو یاد کرئے کہ پرویس مسیح نے اندھوں کو ٹھیک کیا تھا اندھوں کو روسنی دی تھی انہوں نے اندھوں کو جیون دیا سواسے دی آج پرمیشر کا دھنواد کرئیے دھنواد کرئیے کہے پرمیشر آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیک کیا آپ نے دوست آتماؤں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیوید کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کے دوست آتماؤں کو نکالا آج میرے گھر سے میری جیون سے میرے جوب سے میرے کاموں سے ہر ایک پرکار کے دوست آتمائیں میرے گھر سے نکلے ہی سمسی کے نام سے اب بنتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیشر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینے والے پیتا آپ حیث مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو روح آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیس آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بیتے ہیں پرمیسر سے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے جو دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیسر سے جوڑنے کے لیے آیا ہے پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیور میں آسیس دے گا آپ کے بچوں کو لے کر جو آپ چندتے تھے اب آپ نے جندگی میں پریسان ہیں کہ میرے بچے آگے چل کر کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی سروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسر ہوں کہتا ہوں ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کہ دورہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنی سنچ کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے اپنی سمجھ کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیاں دینا ہے کیونکہ پرمیسر ہمیں آجات کرنے کے لیے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھاوں سے بچانے کے لیے ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنم آدی شدہ دھنم آدی شدہ پرگباب کی ستی اندرین معب جیز اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ سبھی لوگ آگے دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشٹ آتوائیں نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیون پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہے کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیس دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواس کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسو مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم پرمیسر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر ایک چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جوخام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمشیہ ہیں انہیں پرکار کی روگ اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے کینسر ہو اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے پتری ہے اسو مسیح کے نام سے اسٹون ہے پتا پرمیسر اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ اٹھنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ پرمیشر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھ جائیں آپ کے جیون سے نکلنے والی سمجھے کے نام سے نکلیں گے سمجھے کے نام سے دور ہوں گے سمجھے کے نام سے ست کلم 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 سے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمی سر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمی سر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمی سر انہیں پلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیواریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر آپ جندہ چیویت یہوا پر مصر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیشر آلیلویہ 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 دہنوادی شدہ نوادی سو پرگواب کی ستیو آپ کی مہمہ ہو ہندنی معاف جیجز اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی روگار بشار نیر بلتا ان کے جیون سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دہنوادی شدہ نوادی سو پرگواب کیس تو یہ آپ کی مہمہ ہو اندنی معاف جیجز اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمجھیاں ہر پکار کی بیماری ہر پکار کی روگار بشار نیر بلتا ہیں ان کے جیون سے نکلنے پائے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے آج اسی وقت اسی وقت اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمجھ آئیں نکلنے پائیں اسو مسیح کے نام سے ہم ونتی اور پراک اور نویدن کرتے ہیں اب میرے ہر ایک مسیح بھائی بینگ آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے وہ سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کے جیون سے نکلنے والا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کا بخان کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے کام سے میرے بجنس سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گندی آتما اے گنگی آتما اے بہری آتما ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو آگے دی اسو مسیح کے نام سے دور ہوئی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے ہیں اس کی لہو کے نام سے آگے دیتے ہیں اسو مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم وینتی اور پراتہوں نویدن کرتے اس مسیح کے نام سے کہ آج میری گھر سے آپ نے ساری سمشہ کو دور کر دی اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 گھر سے ہیں نگل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاوٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کی گھر میں پیسے کی سمسیح لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نگل اس مسیح کے نام سے ہے سیطان ہے دوسری آتما ہے گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 انتی ماغ گیا دیجئے انتی ماغ گیا دیجئے انتی ماغ گیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر سے نکلے اس مسیح کے نام سے انتی ماغ گیا دیجئے ہر ایک چیزوں کو ہر ایک چیزوں کو سمیٹ کر اس مسیح کے نام سے سب کچھ نکال دیجئے اپنے گھر سے اپنے جیون سے اس مسیح کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے بات ہاں ڈال رہی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 اسی کے نام سے پتہ پرمیسر آمین میرے پریدی بھائیوینوں پرمیسر آپ کی زندگی میں ہر ایک سمجھاؤں کو دور کر دیا ہے آپ نے آگیا دیا ہے پرمیسر آپ کی جیون میں ہر ایک چیز کو دور کرنے والا ہے جو سیطانی طاقت کی اور سے ہے جو دشت آتماؤں کی اور سے ہے وہ ہر ایک کام آپ کے سفل ہونے والے ہیں جو آپ نے زندگی میں چاہتے ہیں پرمیسر آپ کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروش شکتیمان پرمیسر ہیں میرے پیوں آپ راتنا کر چکے ہیں اور بسواز بھی کر چکے ہیں کہ پرمیسر نے میرے جیون سے سب کچھ دور کر دیا ہے ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو اور پرمیسر سے ہم نے اچھے کے لیے پراتنا کیا دعا کیا کہ ہمیں پرمیسر آسیز دے گیان دے بدھی دے سمجھ دے تاکہ ہم پرمیسر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں ہم اچھے رہیں بھلے رہیں چنگے رہیں پرمیسر نے سب کچھ آج آپ کی جیون سے نکال دیا ہے تو آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواز رکھنا ہے کہ پرمیسر آپ کی جندگی میں کام کر سکے آپ کو آسیز دے سکے میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار دیئے گے اسکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کو چھوٹا سا کیوار کورٹ بھی آپ کو دکھائی دے گا جیدی آپ کیوار کورٹ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کیوار کورٹ سے بھیج سکتے ہیں جیدی آپ ایک کاؤنٹ نمبر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اس میں بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کے ہر ایک کاموں میں ہر ایک بڑھوتری کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے جس نے سرشتی کا مالک ہے جس نے سرشتی کو رچا ہے برمہال کو بنایا ہے جس نے ہم سب ہی منوشوں کو بنایا ہے تو پرمیشر کا دل سے بہت بہت ہم دھنواد کرتے ہیں عیسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آمین